پھر میرا رسول آئے گا جدے سب کے کائناتے جدے ذریعے کائناتے جڑا کائناتی تخلیق ناراضے جدو میرا نبی آوے ہے پھر خدمت کرو میرے نبی کے ایمان لی لے راؤ اُڑ خود سوچو اُمت جناب یوسف سی ہے تذکرہ تاج دارے خط میں رموہ دائے قوم سالے پاک دیئے تذکرہ تاج دارے خط میں رموہ دے حضرت آدم دی امتے سیوسف دی امتے شیس دی امتے تذکرہ او جناب اجتماع ویچ تیرے تے میرے نبی دائے بس فرق اتنا ہے بسا حضور دی چلوا کری تو بعد ذکر پہ کرنے آ اپے یانے کبلی والے دی تصریف آوری تو پہلے آمنا دے لال دے نام دے اجتماعات منقد کیتے اگر میری نہیں ہے ایک قرآن بھی آخر بکھے گی او دو قوم زلیل رسوہ ہوئے گی اوہ پاوے کابے گا متولی بھی ہوئے اوہ زلیل ہوئے گا تے تیرا مصطفیٰ ول بکھے گا اوہ پاکستان دے سنیاں دے لشکردہ اگر معذور چرنیل خانے حسین رجلی بھی ہوئے گا تے عزت پانے سوشل میڈیا نے انپڑھتے پڑھے لکھے دا تقریباً معلومات دی حد تک فرق مٹا دیتا ہے دی حد تیتے شہری نو انٹرنیٹ نے عالمی دنیا تک ڈائریکٹ رسائی دے دیتی ہے اوہ دے اثرات معاشرے تے پازیٹیو نیگیٹیو مرتب ہو رہے ہیں اسی ظاہر گئے اوہ دے حصہ ماں بہت صرف اتنے ایسے نئے جڑے مسلسل سل اٹھان دے نے اور انہوں پیچھے بقیدہ طورتے کفر اس قدر سپورٹ کر رہے ہیں کہ ایسی سادہ لوہ مسلمان انہوں دے سازش نو سمجھ نہیں سکتے مطلب کفر دی سب تو بڑی پریشانی جڑی ہے اوہ اے ہے کہ کسی طرح مسلمانہ دی اجتماعیت ختم ہوئے اور کنفیوجن پھیلے جائرہ جدو مسلمان کمزور ہوئے گا کنفیوزد مائنڈ ہوئے گا اوہ دو پھر کوئی بھی شاہن کو ذنی فکری طورتے ترتیب نہیں دے سکتا اصلا اپنی نسلہ نو اے بات باور کرانی ہے کہ ایک کائنات اللہ نے نہ چودریاں لئے بڑھائیے نہ نوابہ لئے بڑھائیے نہ وزیرہ مشیرہ لئے بڑھائیے اے نہ مولویہ تکپیرہ لئے بڑھائیے کائنات صرف اور صرف اللہ نے اپنے محبوب لئے بڑھائیے جدو اسی ایک کیس اپنی نسل وچ منتقل کر دیتا اور مضبوط کیتا پھر ادھے اثرات مرتب ہون دے ساڑھے وڑیہ نے ایک ہی کیس نسلہ نے منتقل کیتا ادھے ریزلٹیں نکلیا کہ معاشرے جو کوئی اقبال پیدا ہویا کوئی احمد رضا پیدا ہویا کوئی محرِ علی پیدا ہویا کوئی جماعت علی پیدا ہویا اور جدو اسی ایک کیس انہوں سلو کرانگے تھے پھر ریزلٹ ادھے تو اڈے سامن ہوئے گا کوئی ڈبو چودری پیدا ہوئے گا کوئی ملالہ بدکار پیدا ہوئے گی تو اڈے میرے لئے ضروری ہے کہ جس آسانی نال کے بچے ساڑی نئی نسل ایسی بزمدہ اور ایسے اجتماعات تا حصہ پڑھ دینے انہوں نے ازینی طورتے فکری طورتے بات منتقل کریے کہ کائنات دی تخلیق دا راست بس صرف اور صرف کملی والے اتنا بڑا سبق ہے کہ باقی سب چیزیں دنال جڑی ہیں مثلا پھر جدو کوئی سڑھے نوجوان نو اس بات بل متوجہ کرے گا دیکھو دنیا تجارت کے ساتھ جڑی گئے یہ میرا وہ ممبر والے کیونکہ انپڑ لوگ ہوتے ہیں خان کاؤں والے انپڑ لوگ ہوتے ہیں ان لیٹریٹ ہیں ان کو حساس نہیں ہے کہ دنیا اس انداز سے ایک دوسرے سے جڑی گئے جب ہم ایمپورٹ ایکسپورٹ کے تصور سے واقف نہیں ہوں گے تو کیسے چلیں گے مولوی کو تو مسجد کا پتہ ہے صوفی کو تو خان کاؤں کا پتہ ہے یہ بیوقوف قوم ہے یہ ہمیں دنیا سے توڑنا چاہتے ہیں اصا اونا دی خدمت صرف اے عرض کرنا چاہنے ہاں کہ اتنا دستو جیڑا رب ادنا ترین مخلوق کیڑیاں و پتھرہ میں جنزک دے سکتے ہیں وہ محبوب دی امتنوں کی میں بکھا مارے گا جہاں تک مسئلہ ہے ترقی دا دستو کیتھے کسے نے ترقی روکی ہے تو صرف دنیا نو اپنے اشاریاں تنچاؤ ساڑے واسطے خوشی ہے تو صرف دنیا وچ بڑا نام پیدا کرو ساڑے واسطے خوشی ہے کسے نے کوئی موٹر ویدی ترقی جو رکاوٹ پائیے ٹکنالوجی اور سائنس رکاوٹ پائیے اسیانے بہت اکے نکلو لیکن فراڈ اچ نہیں دھوک اچ نہیں زنا اچ نہیں شراب اچ نہیں بدکاری اچ نہیں اغیار دی غلامی اچ نہیں اتنا اکے نکلو ساڑے بزرگا نے سن ویژن روٹ ڈائریکشن دے لیتی ہے کہ ساڑی کامیابی صرف اور صرف ہے مصطفیٰ دی غلامی اچھ چلو ساڑی نامنو مولویاں دی اکمال ظاہر خودہ پیغام ایک اب کریے ایک ویژنریے حکیم الامت دانائے فلسفیے وہ فرمادے نے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو کلم تیرے ہیں لیکن یاد رکھنا یہ واحد رشتہ تے تعلق ہے جی دے وچ دو نمبری دا کنسپٹ نہیں ہے تو سا میں ہر بندے نو دو نمبری کر سکنے آ ماں پیو نو دوستہ نو استادہ نو پیرہ نو لیڈرہ نو رشتہ دارہ نو لیکن اللہ رسول کا تعلق ایسا ہے جی دے وچ سرف اور صرف اخلاص چاہید ہے جیڑا جتنا مخلص ہوئے گا انہوں اللہ رسول دہا اتنی عزت ملے گی نہ دولت نہ مال یہ چیزیں ویکھ دی نہیں یہ تک خالصتاں غلامی دے رشتہ ویکھیا جاتا ہے اصلا ویکھیا کے پانوے سال بعد میانی سب دکھا برشتہ نے ہزارہ وزیر مشیر حکمرانہ دیاں کبرانے ہیں تے چکے سونیاں سونیاں ہونا کبران بڑھائی ہوئی آنے لیکن بانوے سال بعد تیر کھاناں دے مال دی کبر دے اتے پھلا دیاں پتیاں تازہ دس رہیاں سن کہ محمد پاک دے غلامی قدوی بندے نو کمزور نہیں کر یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے لبائے قرامی قدر بذرگو ہو غلامی دے ایک ایسا مضبوط اور مستحقم اور پاکیزہ مقدس رشتہ ہے کہ جیڑا دست ہے کہ بندہ نہ سٹیٹ دا ہیڈ ہوئے نہ صوبے دا گورنر و چیف منیسٹر ہوئے بندہ نہ کوئی پلند بیروکریٹ ہوئے لیکن بندہ اس دنیا تو رخصت ہوئے ہوئے بھی معذول تے ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر اور ڈرون کیمرے بھی اوستی جنازت شرکت کرن والے بندے نہ گھن سکیں کہ پھر یہ سارا رنگ مصطفیٰ دی بھولا لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ اس واسطے اس یکنے آن تو آڈے لئی میرے لئی یہ سبق ایسا ہے جڑا ہار بندے لئی ضروری ہے ہاں تو آڈے نہ لو تھوڑا جیا مولوی تے پیر تے ناکھا واسطے تھوڑا جیا اور ضروری ہے ہو دی وجہ ہے کہ اے تینوں اکائیاں اور تینوں طبقے کیونکہ کھا ہی خالصت اندین تتصد کا رہنے ہیں اس واسطے انہ واسطے ہور زیادہ ضروری ہے کہ انہ دی غیرت اور حمیت اور انہ دی زندگی اندر زیادہ جڑا پریکٹیکلی چیز نظر آوے اے ہووے کہ ایسی اغیار نال تعلق نہیں رکھے ختم نبو وند تاجدار نال تعلق رکھنے او دے واسطے جدو ایسی بیان کرانگے اپنیاں نسلہ نو دسانگے کہ کائنات نبی لئی بنیئے تب پھر ظاہرہ سوال سارے اٹھنگے بھی نبی لئی بنیئے تب پھر ظاہر گئے جڑا نبی نال وفا کرے گا زمین ہو جے لئی خزانے پیش کرے گی تھوڑا جہور ہولی بولو جدو ایسی اکہ کے کائنات نبی لئی بنیئے تب پھر جڑا نبی نال وفا کرے گا آسمان پھر اس سے لئی رحمت دے بادل برسائے گا تھوڑا جہور ہولی بولو جدو ایسی اکہ کے کائنات نبی لئی بنیئے پھر ہر مندہ سوال پیدا ہوئے گا کرے گا کہ سوالکھ نبی کائنات جلوہ گر ہوئے ہر ایک نے ہدایت دیکھ ایسا خوبصورت روٹ عطا فرمایا اور بہت لوگانوں اپنے قریب کر کے انہوں نے دیندہ نور بخشی آتا ہے ایدہ مطلب ہے کہ کائنات عالم جو تو مصطفیٰ لئی بڑیئے پھر میرا نبی مقدس ترین کافلہ امبیادہ امام بیئے پھر جو طاقت جو قوت جو عظمت جو موجزہ تو انہوں اس مقدس کا رما ویچ کسی بھی مقدس فرض فرد اندر نظر آئے گا پھر میرے نبی ویچھ او عظمت تے او عزاز بدرجہ اتم موجود ہوئے گا گویا کہ پھر اے فکر پیدا ہوئے گی کہ ایسا اپنیا نسلنو اس بات نال آشناو اگا کرنا ہے کہ کائنات جو مصطفیٰ لئی بڑیئے تھے پھر سوالکھ نبیانے بھی اس کائنات چھاکے ہوکا ختم نبو اندتہ اجدار دیو کہ ایسا منظر ہوئے گا تو اسی میں جلسہ کر رہے ہیں حضور کا ذکر کر رہے ہیں لیکن ایک کوئی کم نمہ نہیں ہے تو اسی سوچو کہ سوالکھ نبیان اپنی اپنی امت نال تیرے میرے نبی دیا گا اللہ کی دیا نے سوالکھ نبیانے یعنی قوم انہ دیا ہی مجمع انہ دائی اور موضوع تاجدار ختم نبو باتائی انہ اندازہ کرو کہ اللہ نے انہ نو بھیجیا کہ امت قوم تو آٹی لیکن تذکرہ میرے نبی دا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِتَا قَدُن رَبِهِ لَلَمَاءَ موسیقا 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 کونو اکررنا کولا پشا دوبا انما کم مل شاہدی او بلا یاد کرو جدو میرا رب اپنے امبیا نال مقدس جناب والا رسول ازام نال اپنے پاک پدیا نال اے اہد پیا لینائے کہ امبیا اکرام تو اڑا تعلق تو اڑی نصفت ایسی ہو گئے بھی ساناوی عظمتاوی عزتاوی رفاہتاوی مقام اور مرتبے دے کے کائنات مبعوض کرانگا لیکن جدو تو سانچا چکو گے پھر میرا رسول آئے گا جدے سد کے کائنات جدے ذریعے کائنات جدہ کائنات دی تخلیق ناراض جدو میرا نبی آوے پھر خدمت ہی کرو میرے نبی کے ایمان لی لے آو اڑا خود سوچو امت جناب یوسف تھی ہے تذکرات آج دارے خط میں رموہ دائے قوم سالے پاک دیئے تذکرات آج دارے خط میں رموہ دے حضرت آدم دی امت یوسف دی امت شیس دی امت تذکراؤ جناب اجتے ماویج تیرے تے میرے نبی دائے بس فر کتنا ہے بسا حضور دی چلوا کری تو بعد ذکر پہ کرنے آ اپے یانے کبلی والے دی تشریف آوری تو پہلے آمنا دے لال دے نام دے اجتماعات منقر کیتے اے گل میری نہیں ہے اے قرآن پہ آنکھ دائے جاہاں اہمنا عربوں کفروں بھی فلعنت اللہ یا لکافرین پہلیا کومہ آخری نبی تو ان آشنا نے اے جدو ہی کسے نال لڑائی ہو دیئے دعا مکیا دن اللہ آتاج دارے خدم نبوت سجد کے سنفت آتا فرما دے جدو کسے نال لڑائی ہو دیئے حضور دے سجد کے دعا مک کے عزت کا پا دیئے پھر سوچئے اگر پہلی اکومہ ساڑے نبی دے باستے وسیلے نال عزت سربللدی والا عزاز پا سکتی آنے پھر مصطفادی امت اس عزاز تو کیوں محروم ہو دی جا رہی ہے ادا مقلب جدو قوم اسباب بھل رکھے گی جدو علل والوے کھے گی جدو دولت والوے کھے گی جدو مال والوے کھے گی جدو اغیار والوے کھے گی او دو قوم زلیل و رسوہ ہووے گی اوہ پھا میں کعبے دا متولی بھی ہووے اوہ زلیل ہووے گا جہ تیڑا مصطفیٰ والوے کھے گا اوہ پاکستان دے سنیا دے لسکردہ اگر معذور چرنیل خاندہ مصیر رجلی بھی ہووے گا لبائن یا رسول اللہ لبائن 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 یا رسول اللہ لبائن لبائن